اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ مرض بڑھتا گیا جون جون دوا کی پہلے وزیر خزانہ تبدیل ہوئے پھر گورنر سٹیٹ بینک اور پھر چیرمن ایف بی آر کو بھی تبدیل کر دیا گیا آئی ایف سے چھ ارب ڈالر کا معاہدہ بھی ہو گیا وزیراعظم نے کرنسی ڈیلر سے ملاقات کی مشیر خزانہ سٹاک مارکٹ کے نمائندوں سے ملے ان سب کاوشوں کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ڈالر اوپن مارکٹ میں آج ایک سو پچاس روپے کا ہو گیا ہے مارکٹ میں غیر یقینی کی صورتحال ہے بازار مسلسل گراوٹ کا شکار ہے انڈیکس تین سال چار ماہ کی کم ترین سطح یعنی تین تیس ہزار چار سو سے بھی نیچے آ چکا ہے شیر بازار میں سرمایہ کاروں کے ایک سو پچاس سرب روپے دوب گئے ہیں پاکستانی کرنسی پورا خطے میں کمزور ترین کرنسی بن کر روبر رہی ہے پہلے بھارت روپے اور بنگالی ٹکہ پاکستانی روپے سے مضبوط تھا اب تو نیپالی اور افغانی کرنسی بھی روپے کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گئی ہے بھارت میں ڈالر ستر روپے کا ہے بنگلہ دیش میں ڈالر چوراسی ٹکے کے برابر ہے افغانیستان میں ڈالر اوناسی افغانی کے برابر ہے جبکہ نیپال میں ایک ڈالر ایک سو بارہ نیپالی کرنسی کے برابر ہے ان سب ممالک کے مقابلے میں پاکستان میں ایک ڈالر ایک سو پچاس روپے کا ہو چکا ہے پاکستانی کرنسی اور پاکستانی معیشت کو پوری دنیا کے سامنے اس وقت حضیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے آنے والے دنوں میں حالات بہتر ہوں گے یا مزید خراب ہوں گے اسی پر سب سے پہلے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ عشاد عارف صاحب موجود ہیں عشاد صاحب عدید شکریہ ہمارے ساتھ ملک بستان صاحب موجود ہیں صدر فوریکس اسوسییشن پاکستان ملک بستان صاحب آپ کو بھی خوش آمدید اور اشفاق طولہ صاحب موجود ہیں ماہر ہیں ٹیکس امور کے اکانومسٹ ہیں اشفاق طولہ صاحب آپ کو بھی خوش آمدی سب سے پہلے ملک بستان صاحب یہ کیا آپ کی تو پرائیم سر سے ملاقات بھی ہوئی پرائیم سر کے خدشات کیا تھے اور آپ کے اندرسٹینڈنگ کیا ہے یہ جو روپیہ ڈی ویلیو ہوا ہے اور ڈالر کی قیمت بڑی ہے یہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہونے والے کسی معاہدے کا نتیجہ ہے یا پھر یہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا جو معاملہ ہے ڈالر کے ساتھ یہ اس کی وجہ سے کیمت بڑی ہے جی بالکل آپ نے صحیح کہا یہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا یہ معاملہ ہے کیونکہ آپ نے یاد ہوگا کہ جو آئی ایم ایف کا وفت آیا تھا تو اس میں دونوں اکومت کا ان کے جو پریس لی جاری ہے تو اس میں یہی کہا گیا کہ اکومت اور آئی ایم ایف نے آپ اس میں اگری کا لی ہے روپیہ کو فری فلوٹ کر دیا گیا اور ڈیمانڈ اور سپلائی پر اس کے ریڈ مارکیٹ خود متعین کرے گی اور ڈیمانڈ اور سپلائی کا مطلب ہوتا ہے جیسے سمندر کی لہریں جو تھے ایک دفع اوپر جاتی ہیں پھر واپس زمین پر آ جاتی ہیں تو ڈیمانڈ اور سپلائی میں جب ڈیمانڈ ہوگی تو یہ لہر ہے جو بائیں کی جو لہر آئی ہوئی یہ اوپر جائے گی جب بائیں ختم ہوئے گی تو واپس چلی جائے گی اس وقت آپ کو پتہ ہے اکومت نے جو ہے تیس جون تک بڑی پیمٹیں کرنی ہے اور اکومت کے بعد دو ہی رستیں یا تو اس کے ایک سپورٹ بہت زیادہ بڑھ جائے وہ تو یک دم بڑھ نہیں سکتی یا تو پھر وہ لہن لے لہن جو لینے تھے وہ لے چکے ہاں بھائی ہے ہم پر لہن پائپ لائن میں ہیں اور پھر انٹل بینک سے پرچیز کر کے اپنے جو لہن دینے جو کس تین دینی ہو ادا کی جائیں اس وقت گورنمنی کی بائیں گے تیس جون تک یہ پریشر رہے گا اور اس کے بعد جو ہی بائیں ختم ہوگی ہو سکتا ہے اکومت پہلی بائیں کو ختم گا دے تو آٹومیٹکی ریٹ واپس چلا جائے گا پرائیم میسٹر سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی اس میں بھی کیا آپ کو یقین دہانے کرائے گی تھی کہ ہم اس کو فری فلوٹ کر رہے ہیں ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اور یہ ڈیمانڈ اور سپلائی کے مطابق ڈالر اوپر نیچے جائے گا ہم اس کو آٹیفیشلی کنٹول نہیں کریں گے یہ آپ کو ایم ایف کے پریس ریلیس کے ذریعے یا اعلامی کے ذریعے ہی پتا چلا یا پرائیم میسٹر نے بھی اس قسم کا اندیا دیا ہے آپ کو دیکھیں جی پرائیم میسٹر صاحب سے تو ریڈ کے اوپر ڈیویلیشن کے اوپر کوئی بات ہی نہیں یہ میڈیا میں آ رہا ہے یہ غلط آ رہا ہے ایسی کوئی بات ہوئی نہ ہی ہم نے سٹیٹمنٹ دیگی اس طرح کی کوئی تو پرائیم میسٹر کی فوکس کسی طرح ہم پاکستان کو ان کا فوکس ہے پاکستان کے ریزارو کو کیسے بڑھائے جائے اور اکچینج کے اپنی اس میں کیا رول ادا کر سکتی ہیں ہم نے انہیں بتایا اکچینج کمیوں نے اکومت کو بھی اب تک 1.2.000.000.000 دیئے اور پچھلے آٹھ سال میں ہم نے تیرہ رکھ ڈیلر اکومت پاکستان کو فرام کی ہیں اور اس وقت پانچ سو منی ٹرانسور کمی جو غیر ملکی پاکستان میں کمرشل بینکوں کے ساتھ ان ورڈ کا بزنس کر رہی ہیں اس میں صرف پانچ کے اپنی اکچینج کمیوں کو دی گئی ہیں اگر ساریوں کے ساتھ ہمارے اگرمیٹ کرا دی جائیں ہر سال چار سے پانچ ارب ڈالر بھی دے سکتے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ پاکستان کے فرام اکچینج بھی بڑھیں گے اور روپے بھی مضبوط ہوگا اس کے علاوہ ہم نے کہا جی اس وقت اگر آپ 23 سال کی تاریخ دیکھیں اس کا مطلب فارنک کیا ہے یا ڈالر کی پاکستان میں کوئی کمی نہیں ہے صرف اور صرف منیجمنٹ کی کمی اگر ہم اس کو منیج کھا لیں گے اور یہی پیسہ پاکستان میں واپس لے آئیں یا اس کو روک لیں تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان کے ریزار بھی بڑھیں گے اور پاکستان کو لون بھی لینے پڑے گے ٹھیک ہے ڈالر کی کمی نہیں ہے منیجمنٹ کی کمی ہے اس پر چلیں میں مزید بات کرتا ہوں لیکن اشفاق طولہ صاحب آپ سے ایک پروگرام میں جب آئی ایم ایف اگریمنٹ نہیں ہوا تھا تو بات ہو رہی تھی تو آپ نے آپ کی خبر تھی یا آپ کا تجزیہ تھا آپ نے کہا کہ فوری طور پر ایک سو پچاس اور پھر اگلے سال جو ہے وہ ڈالر ایک سو انسٹھ پر پاکستان لے کر جائے گا اور پھر اگلے تیسے سال میں ڈالر جو ہے وہ ایک سو پینسٹھ پر پاکستان لے کر جائے گا اور آپ کا خیال تھا کہ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ اگریمنٹ ہو رہا ہے آپ اس بات پر قائم ہیں کہ یہ جو بڑا ہے یہ اسی اگریمنٹ کے تحت بڑا ہے ڈالر بسم اللہ الرحمن رہی ایک سو پچاس ایک سو انسٹھ اور ایک سو اڑسٹھ روپے پچاس پیسے آپ کو یاد دوبارہ میں کہنواتا ہوں یہ میں نے کہا تھا پچیز جنوری دو ادار انیس پر ایک پروگرام میں اور اس وقت جو میری نالج میں ہے یہ میرا خیال ہے آئی ایم ایف کو آفر کی گئی تھی کہ ہم یہ کر دیں گے اور میرا خیال ہے یہ سب سے بڑی سر بات یہ ہے کہ آپ کبھی اس طریقے سے نیگوسییشن کریں گے اور آپ کو نیگوسییشن میں ملک بہستان تھا بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے پچھلی حکومتوں کو بھی بڑا سپورٹ کیا ہے اچھا اشواہ صاحب ایک تو چیز آپ نے ابھی شروع میں یہ کہی آپ نے کہا کہ پاکستان نے آفر کیا تھا آئی ایم ایف کو کہ آپ بتدریج ہم ڈالر کو ایک سوٹ سیٹ روپے پچاس پیسے تک لے جائیں گے اگر فری فلوٹ والی آپشن لاغو کی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے اس آفر کو ریجیکٹ کیا گیا ہے اب زیادہ کڑی شرط کون سے تھی پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے وہ والی کے دالر ایک سوٹ سیٹ روپے پچاس پیسے تک لے جائیں گے یا یہ والی جس میں فری فلوٹ ہوگا ڈالر فری فلوٹ والی اگر آپ کی مارکنٹ بہت چھوٹی ہے اس کے دو دن میں آپ نے اثرات دیکھ لیے دیکھیں میں آپ کو جو کہہ رہا تھا پہلے بھی آپ کی پروگرام میں میں نے کہا تھا اور آج پھر کہتا ہوں ملک بستان صاحب کی موجود ہی کبھی فائدہ اٹھا دیتے ہیں کہ پچھلی حکومت کو بھی انہوں نے قریب کوئی سات درب ڈالر فورن ایکسچینج ڈیلرز نے دیئے تھے اور کوئی غیر قانونی طریقہ نہیں ہے بڑے قانونی طریقے سے انہوں نے کام کیا تھا اور دیا تھا مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہماری موجودہ حکومت ہے انہوں نے وہ جو اپنی انٹرنیشنل ایکنومک ٹیم کا جو ڈریم ٹیم جس کو وہ کہتے تھے وہ لیکن انہوں نے پوری ملک کی معیشت کا بھٹا بھٹا دیا اور ایکچولی ایشو یہ ہوا آپ کی پرلیل ایکنومی بہت بڑی ہے اور یہ ان کنٹریز کو سوٹ کرتی ہیں یہ جو کرنا چاہ رہے تھے جہاں پر آپ کی ایکسپورٹ زیادہ ہوں اور ایمپورٹ کم ہوں دیکھیں اگر آپ آئین ایف کے جائے بغیر اگر ڈی ویلیو کرتے ہیں ترقی نے کیا بھی اور دوسرے کنٹریز نے بھی کیا ہے تو شاید بات کچھ اور اپیم سنبھالا دے سکتے تھے مگر یہ اب آپ نے جا کے اپنے آپ کو ایک شکنجے نے بھاس لیا ہے وہاں سے نکلنا میرے خیال پر اب ناممکن ہوگا ایک چیز جو ابھی یہاں پر بات بھی ہوئی شاہد عریف صاحب کہ اب یہ تو حکومت آئین ایف میں جائے بغیر اگر کرتے اشفاق طول صاحب کا خیال ہے تو شاید کچھ بہتر ہوتا لیکن اب حکومت کے لیے سیاسی طور پر یہ بات بڑی ڈیمیج ہی گیا جو اپوزیشن اس بات کے شور مچائے گی کہ آپ یہ جو ڈالر بڑھ رہا ہے یہ آپ جانبوچ کے کر رہے ہیں اور آپ آئین ایف کی شرط کو پورا کر رہے ہیں دوسرا ملک بستان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کمی ڈالر کی کمی کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ منیجمنٹ کی کمی کا ہے تو حکومت نے تو سارا کچھ کر کے دیکھ لیا وزیر خزانہ تبدیل کر لیا چیئرمن ایف بی آر تبدیل کر لیا اپنی سٹیٹ بینک کے گورنر کو تبدیل کر لیا اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اگر حکومت منیج نہیں کر پاری تو پھر کیسے کرے گی نہیں اس میں دیکھیں نالیکی تو شامل ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے منیجمنٹ کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ جب سر پر پڑے تو اس وقت کوئی ہاتھ پاہ مارنا شروع کر دیں پہلے آپ سوچتے ہیں سوچنے کے بعد جو بھی آپ نے راستہ اختیار کرنا ہے اس راستے کو چنتے ہیں اس پر چلتے ہیں اور اس کے نتائج کو بھگتے بھی ہیں اور اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اب یہی آئی ایم ایف میں اتنی دیر کے بعد جانے کے نقصانات ہم اٹھا رہے ہیں دوسرا جو اس وقت جو صورتحال پچھلے تین دن سے میں دیکھ رہا ہوں پرسوں جب میٹنگ ہوئی تو ہمیں یہ تاثر ملا پوری قوم کا تاثر ملا کہ وزیراعظم نے منی ایکسچینجر سے اور ان فاریکس والوں سے یہ ریکویسٹ کی ہے جی ڈالر نہیں بڑھنا چاہیے یہ خبریں آئیں بھی اور خود گورنمنٹ کی طرف سے آئیں لیکن دوسرے دن چھے روپے کا اضافہ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو گورنمنٹ ہے اس کی ریٹی نہیں ہے کہ آپ ایک کہتے ہیں حکم دیتے ہیں یا ریکویسٹ کرتے ہیں اور وہ ایک چھوٹا طبقہ جو ہے وہ ماننے کے لئے تیار نہیں اور مارکیٹ فورسے جو ہیں وہ طاقتور ثابت ہوتی ہیں ایک ریاست سے یہ نالائکی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قرار ہے ملک بستان صاحب قرار ہے نہیں نہیں ان کی نہیں بات کر اگر آپ طلب اور رسد کا مسئلہ پیدا کر دیں گے یعنی یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ یہ خریداری جس طرح امریک بستان صاحب کر رہے ہیں آپ نے خریداری جو کرنی ہے وہ دو دن کے لئے ڈیلے کر دیتے ہیں اگر اسی دوران ایک طرف آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ ڈالر کو روکنا ہے دوسری طرف آپ خریداری کر رہے ہیں اور نیجی بینک جو ہیں وہ پیدا کر رہے ہیں طلب زیادہ پیدا کر رہے ہیں یا انہوں نے روکا ہوا ہے اور اسد کم کر دیں گے تو بڑھے گی تو یہ کام کرنا تھا حکومت کو جو اس نے نہیں کیا اس نے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ڈالر کو مارکیٹ فورسز کے اور مارکیٹ فورسز نے وہ سلوک کیا جو اس کو کرنا چاہیے تھا یہ تو ہے نالہ کی کا پہلو دوسرا جو پہلو ہے یہ دونوں حضرات اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں کہ کیا کچھ مافیاز بھی اس کے پیچھے ہیں جو اس حکومت کو ناکام کرنا چاہتے ہیں اور وہ مصنوعی قلت پیدا کر کے اور مصنوعی حالات کو خراب کر کے سٹاک ایکسچینج کو خراب کر کے ملک کو ڈفال کی طرف لے جانا چاہتے ہیں یہ ایک اہم سوال ہے جس کا جواب ابھی تک نہیں مل رہا اس کا جواب ملک بستان صاحب سے جاننے کوش کرتے ہیں ملک بستان صاحب یہ مافیاز ہیں کیا جو آرٹیفیشلی ڈالر کی کمی پیدا کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے خود کہا کہ ڈالر کی کمی نہیں ہے مینجمنٹ کا مسئلہ ہے تو کیا مافیاز ہیں اور دوسرا یہ اگر وہ مافیاز ہیں تو الزام تو آپ کے اوپر بھی لگتا رہا ہے کہ آپ بھی ڈالر کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں اس کی پرائس کو کیونکہ ظاہر ہے آپ اتنے بڑی اسوسییشن کو ہیڈ کرتے ہیں آپ کے آرڈرز یا آپ کے اشارے سے بھی چیزیں کنٹرول ہوتی ہیں تو کیا کوئی مافیاز اگزسٹ کرتے ہیں آپ نے تجویز کیا ہم یہی کہتے ہیں نہیں میں نے تجویز نہیں دیا میری تجویز یہی ہے کہ ڈالر کو کنٹرول کرنا پڑے گا یہ کیسے کر سکتے ہیں ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ آئیم ایف کے ساتھ حکومت کا اگریمنٹ ہو گیا کہ فری فلوٹ کرے گا اس اگریمنٹ کی خلاف فرزی تو پاکستان نہیں کر سکتا دوسری طرف پھر آپ کی کیسے تجویز کر سکتے ہیں یا سوچ سکتے ہیں کہ ڈالر کو کنٹرول کرے حکومت دونوں باتیں بی ایک وقت تو نہیں ہو سکتی دیکھو جو اس کے لئے روکیسٹ کی جا سکتی ہے اور ان کے وہ کہا جا سکتا ہے کہ ہماری جو مارکیٹ بہت ہمارے اس وقت کرزیں بہت زیادہ ہیں میں نے جیسے پہلے کہایا کہ دو ارب ڈالر سے زیادہ میں تیس جون تک واپس کرنے ہیں اگلے دو سالوں میں سینتیس ارب ڈالر کرنے ہیں اور یہ ڈیمانڈ دے کے جو ہے لوگ سپیکیلیشن روٹ کرتے ہیں سپورٹ پھر سیڈ روک لیتے ہیں اور کارٹل بینکوں نے بنائے ہوئے تو اس کو جو انکوائری ہونی ہے یہ آیا جو نیٹ اوپن پوزیشن ہی ہوتی ہیں بینکوں کی وہ تین دن کے اندر کئی روکی تو نہیں جا رہی اور اس سے فیدہ تو نہیں اٹھایا جا رہا کیونکہ ان کو پتہ ہے حکومت کو ڈالر کی ضرورت ہے اور اس کو جو اٹریفیچلی ڈرائی کر کے مارکیٹ کو یہ ریڈ کو بڑھایا جا رہا ہے یہ حکومت کا کام انتیسوں کو تو کٹرول کر سکتی ہے لیکن شفاق طولہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کو بھی یہ ریالیزیشن آئی کہ اعتماد دینا ہوگا حکومت نے نہ صرف یہ ملک بستان صاحب اور ان کے ٹیم کو اور ان کے جو دیگر ڈیلرز ہیں ان کو بلایا بلکہ گزشتہ دو دن میں سٹاک مارکٹ کے لوگ ہیں وہ بھی وزیر مشیر خزانہ سے بار بار ملاقات کر رہے ہیں کل بھی ملاقات ہوئی اور آج بھی ملاقات ہوئی اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ڈالر کل چار فیصد کم ہوا اور آج کل ملاقات دو دن میں تقریباً چھ فیصد ڈالر جو ہے وہ ڈی ویلی ہوا ہے تو جب حکومت اعتماد دینے کی کوشش کر رہی ہے تو اس کے نتیجے میں اور کام خراب ہوا ہے تو اس کا مطلب حکومت کی یہ کوشش بری طرح سے ناکام ہوئی پہلے تو یہ دیکھ لیں روپی ڈی ویلی ہوا ہے ڈالر کو ڈی ویلی ہو رہا ہے ایکچولی دیکھیں آپ مجھے صرف ایک دو چیزیں بتا دیں کہ آپ کو آپ ایسے ایکسپورٹر میں آپ کو ایک آپشن دیتا ہوں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ڈالر کل ایک سو ستر روپے کا ملے گا تو آپ ایک سو پچاس میں لائیں گے آپ کبھی بھی نہیں لائیں گے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ خود بات کی میرے نالچ کے حساب سے جو ملک صاحب کی ٹیم کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں کہیں بھی پرائنسٹر صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی ان کو کہ ڈالر میں دو روپے کی کمیلہ ہے یا تین پہ ہی کمیلہ ہے جو میرے نالچے ہیں مگر یہ چیز جب حکومت آئی تھی تو ان کے پلان میں ہونی چاہیے تھی بہت شکریہ اشفاق طولہ صاحب آپ کا بہت شکریہ ایک مختصر بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو بات کریں گے صبح جونیوبی پنجاب بنانے کے لیے حکومت اب سنجیدہ دکھائی دیریہ اور حکومت سنجیدگی کے ساتھ قدم اٹھاتی بھی نظر آ رہی ہے لیکن اس کو اپنے ہی اتحادیوں کی کی طرف سے مضاحمت کا سامنا ہے اور نہ صرف اپنے اتحادیوں بلکہ نون لیگ کی طرف سے بھی تو اس صورتحال پر بات کر رہی ہیں مختصر بریک کے بعد بریک کے بعد دوبارہ خوش شامدید کہتے ہیں ناظرین آپ کو حکومت جونیوبی پنجاب صوبے کا وعدہ پورا کرنے میں سنجیدگی دکھا داری گیا ہے شاہ محمد قریشی صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ جونیوبی پنجاب صوبہ ملتان بھاولپور اور ڈیرہ غازی خان ڈیویجنز پر مشتمل ہوگا آئین کے آرٹیکل 51 میں ترمیم سے جونیوبی پنجاب صوبہ وجود میں آ جائے گا اس کے لئے دو تہائی اکثریت کی ضرورت پڑے گی مگر مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کو نونلی کے علاوہ اپنے ہی اتحادی تاریخ بشیر چیما صاحب کی سخت مخالفت کا سامنا ہے جو بہاولپور صوبے کے قیام کے حامی ہے اور کہتے ہیں کہ حکومت چھوڑنی پڑے تو چھوڑ دیں گے بہاولپور صوبے پر سمجھوتا نہیں کریں گے اب کیا کہہ رہے ہیں چیما صاحب کیا کہا انہوں نے یہ سن لیجئے پھر آگے بڑھتے ہیں چیما صاحب کیا تو رہے ہیں حکومت سے مخالفت نہیں لیکن مخالفت ہے بے کیوں کہ حکومت کا پلان گیا ہے کہ بہاولپور جنوبی پنجاب صوبے میں شامل ہوگا لیکن چیما صاحب نہیں چاہتا ہے اب سوال یہ ہے کہ اپنے اتحادیوں نون لیگ کو منائے بغیر صوبہ جنوبی پنجاب کا خواب کیسے شرمندہ تعبیر ہوگا اسی پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں آمیڈوگر صاحب پاکستان تاریکین صاحب کے سینئے راہمہ ملتان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں آمیڈوگر صاحب یہ کیسے کرے گی حکومت جنوبی پنجاب کا معاملے کو حل کہ جب آپ اپوزیشن سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے رابطہ کر رہے ہیں لیکن آپ کے اپنے ہی اتحادی تاریخ وشی چیما صاحب پہلے دن سے مخالفت کر رہے ہیں تو اگر وہ کہتے ہیں ہم حکومت چھوڑ دیں گے تو کیا یہ آپ ایفورڈ کر سکیں گے انہیں منانا ہی پڑے گا شاید اس کے راوے کوئی راستہ نہیں ہے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں یہ ارز کروں کہ یہ انشاءاللہ اب جنوبی پنجاب صوبہ بننے جا رہا ہے اور اس کی طرف اب ہم نے وسائل کا رخ موڑ لیا ہے اور اسمبلی میں آپ نے یہ دیکھا کہ تمام جماعتوں نے باشمول پی ام ال این کے سب نے اس پر امادگی کا اظہار کیا تاریخ وشیر چیما صاحب کی جہاں تک بات ہے ان کی واحد ذات ہے جو بہاولپور کی حد تک اس کی مخالفت کر رہی ہے بہاولپور ڈویجن میں بہاول نگر زلا بھی ہے اور رحیم یار خان زلا بھی ہے رحیم یار خان زلا کے تمام سٹیک ہولڈرز ایک ہی صبح جاتے ہیں جنوبی پنجاب بہاول نگر زلا کے تمام سٹیک ہولڈر ایک ہی صبح جاتے ہیں جنوبی پنجاب بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں ایک آپ کے لئے شاید انکشاف بھی ہو انکشاف تو نہیں آپ کے علم میں ہوگا کہ تاریخ وشیر چیما صاحب کے چھوٹے بھائی تاہر بشیر چیما صاحب جو بہاول نگر سے جن کا تعلق ہے وہ ہمارے جنوبی پنجاب صبح کے محاذ ہیں کے محاذ کے صدر ہیں اور ان کو چیف نسٹر ہاؤس میں کمرہ ملا ہوا ہے اور بڑے بھائی جو ہیں تاریخ صاحب وہ پیش پیش ہیں بہاولپور کے صبح کے لئے دیکھیں بہاولپور والے ہمارے دوست ہیں ہمارے بھائی ہیں ان کا بہت احترام ہے بہاولپور کی عوام بھی یہی چاہتی ہے کہ اب کے حالات اور جب ریاست بہاولپور تھی دھائی لاکھ مربع میل پر اس وقت کے محل وقوع میں حالات میں واقعات میں بہت بڑا فرق ہے صحیح ہے لیکن آمی ڈوگر صاحب آپ نے کہا کہ ایک ذات ہے تاریخ بشیر چیما صاحب کی تحافظات دور کریں گے آپ نے کہا کہ ایک ذات ہے تاریخ بشیر چیما صاحب کی مخالفت کر رہی ہے لیکن تاریخ بشیر چیما صاحب کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو اپنی پارٹی کی حمایت حاصل نہ ہو اور وہ اکیلے اس میدان میں کھڑے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت چھوڑ دیں گے ان کو ان کی پارٹی کی حمایت حاصل ہے آپ نے کبھی پروید علائی صاحب کا کبھی پروید علائی صاحب کا چوہی شجاعت صاحب جو ان کے لیڈر ہے کبھی ان کی سٹیٹمنٹس ہو رہی ہیں آپ نے لیکن میں نے تاریخ بشیر چیما صاحب سے یہ ضرور پوچھا تھا کہ آپ کو کیا پارٹی کی حمایت حاصل ہے جس کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ حمایت حاصل ہے سر 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 سن لینا اور بہاولپور کے یہ جتنے لیڈر بہاولپور صوبے کی بات کر رہے ہیں آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں ماضی میں جو دو تین چار الیکشن ہوئے ہیں بہاولپور صوبہ بچاؤ یا بہاولپور صوبہ بناو کے نام پر انہوں نے جتنے بھی قومی ہے صوبائی اسمبلی کے الیکشن اگر لڑے ہیں تو ان کی زمانتیں ضبط ہو گئی ہیں تو تاریخ بشیر چیما صاحب یا امین نے اس لیے بنے ہیں کہ ان کو حمایت حاصل تھی پی ٹی آئی کی اور کافلی کی اور ان کا اپنا بھی ایک اس علاقے میں مقام ہے ان کا بھرک ہے تو بھائی ان کی ایک تجویز بہت اچھی ہے وہ ہے کہ آپ ریفرینڈم کرا لیں اگر بہاولپور کے عوام ریفرینڈم کی مطالفت میں پیسٹ کرتے ہیں ہمیں بہاولپور الگ صوبہ چاہیے تو آپ جنوبی پنجاب کی کوششیں کو ترک کر دیں گے آپ مطالبہ مان جائیں گے اس لیفرینڈم کی بنیاد پر نہیں 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 اس میں کوششیں نہیں ترک کریں گے آپ پھر والی بات کر رہے ہیں پھر ہمیں اور مزید آپ پہلے تختر لاہور اور پی ایم آلین ہمارے خلاف سادش کر رہی ہے پھر آپ عجیب بات کر رہے ہیں پھر ہم جنوبی پنجاب صوبہ تو بنائیں گے لیکن بہاولپور کو الگ کر دیں گے اگر عوام نے ریفرینڈم میں فیصلہ یہ دیا کیونکہ دیکھیں اولین فیصلے وہ ہوتے ہیں جو عوام کے فیصلے ہوتے ہیں اگلی بات یہ ہے کہ اب آنے والے دنوں میں اس سارے ایشو کے اوپر ابھی نیشنل اسمبلی میں ایک سپیشل پارلیمانی کمیٹی بننے جا رہی ہے جس میں قومی اسمبلی میں مجود جتنی تمام سیاسی پارٹی ہیں ان کے پارلیمانی لیڈران شامل ہوں گے بہشمول کافلیک کے تو وہاں بیٹھ کے پوری قومی قیادت بیٹھے گی سر جوڑ کر پھر اس کی وائیبیلیٹی چیک کرے گی اس کے اوپر ریسرچ ہوگا تمام پہلوں کا بغور جائزہ لیا جائے گا اور اس کے بعد ایک ڈاکومنٹ بنے گا اور وہ آگے پھر جائے گا نیشنل اسمبلی کے ایوان کے اندر کیونکہ اس کے لیے امیٹ ٹو تھرڈ مجورٹی چاہیے ایک کانسٹیٹوشنل امنڈمنٹ کے ذریعے یہ بنے گا اور وہ ظاہرہ پی ٹی آئی یہ کیلی تو نہیں کر سکتی نہیں کر سکتی اگر اس میں دو سو اٹھائیس میمبران قومی اسمبلی مجھے درکار ہوں گے اس کے لیے تو وہ ہم پوری قیادت کو جو وہ سپیشل کمیٹی پہ بیٹھے گی اس کو ہم قائل کرنے کی کوشش کریں گے پیپلز پارٹی پہلے جن سے کلیاریٹی کے ساتھ ساؤھ پنجاب صوبہ چاہتی ہے پی ایم ایم لین نے کیونکہ اس علاقے کو پسماندہ رکھا پی ایم لین نہیں چاہتی کہ نہ بہاولپور بنے نہ جنوبی پنجاب بنے وہ پنجابی کہتے ہیں نہ کھیڑ آگے نہ کھیڑنڈ دو آگے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم ان کے تک سے لاہور کے قیادی رہے ہم پسماندہ رہے بے روزگار رہے معاشی بدھانی رہے جس کی ذمہ دار پی ایم لین ہے میں شاہد عارف صاحب اب معاملہ صرف تاریخ بشیر چیما صاحب کا نہیں ہے لین کے بغیر خود یہ آمی ڈوکر صاحب مان رہے ہیں کہ نون لین کے بغیر یہ ممکن نہیں ہو پائے گا کہ یہ صوبہ بن سکے اب نون لین یہ چاہتی ہے کہ آپ نے اگر بنانا ہے تو جنوبی پنجاب بھی بنائیں بہاولپور بھی بنائیں اب اس کے لیے شاید حکومت تیار نہیں ہے تو کیا پی ایم لین کنونس ہوتی بھی نظر آئے گی کہ ایک صوبہ جنوبی پنجاب بنائیں جس میں بہاولپور اس کا حصہ ہو یا وہ تاریخ بشیر چیما صاحب کے ساتھ جائیں گے یا وہ چاہتے ہی نہیں کوئی صوبہ بنائیں ان کی انٹینشنز یہ ہیں دیکھیں جہاں تک نیت کا تعلق ہے یہ تو مسلمی لین نون والے ہی بتا سکتے ہیں کہ ان کی نیت کیا ہے وہ شک نہیں کرنا نہیں کرنا چاہیے پہلے تو یہ پس منظر دیکھیں کہ بہاولپور ریاست تھی جو مغرب پاکستان ون یونٹ میں شامل ہوئی اور ان سے وعدہ کیا گیا کہ جب یہ ون یونٹ اگر کسی وقت ٹوٹا تو اس کو بہاولپور کو کیا جائے گا لیکن یہ اکیلی بہاولپور ریاست نہیں شامل ہوئی تھی کلات بھی شامل ہوئی تھی سوات ہے کئی اور ریاستیں بھی شامل ہوئی تھی اور کلات سب سے بڑی ریاست تھی جب ون یونٹ توڑا گیا انیس سو ستر میں یایہ خان نے توڑا ایک تو بہت بڑی زیادتی ہوئی کیونکہ وہ جو مذاکرات ہو رہے تھے جناب ایوب خان کے ساتھ اس میں ایک بات تھی تو ان کو توڑ دیا گیا اور اس سے ایک ابحام پیدا ہوا انیس سو ستر کے جب الیکشن ہوتے ہیں نا تو بہاولپور صوبہ محاض نے کامیابی حاصل کی قومی نشستوں پر بھی صوبہی پر پھی لیکن یہ سارے کے سارے بارے بعد میں اس پیپرز پارٹی میں شامل ہو گئے جو بہاولپور کے الگ صوبے کے حق میں نہیں تھی تو وہ جو امام کی رائے تھی دور میں ان کے نمائندوں نے دفن کر دی اور پھر کبھی بہاولپور صوبے کا نام نہیں لیا گیا ایک بات دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ بہاولپور صوبے کے اس بنیاد پر بحال کراتے ہیں کہ جی وہ ریاست پہلے آزاد ریاست تھی ون یوٹ میں شامل ان سے پہلے تو پھر آپ کو بلوجستان بھی توڑنا پڑے گا کلاد کو کرنا پڑے گا سواد کرنا پڑے گا کئی اور ریاستیں کرنا بھی تیسرا جو اہم چیز ہے وہ ہمارے دوستوں کو سمجھ نہیں آرہی کہ تین زلوں کا ایک ڈیویزن جو ہے وہ اگر صوبہ آپ بنا لیں جہاں صرف شوگر انڈسٹری ہے ایک یا دو غالباً ٹیکسٹائل ملے ہیں اور تھوڑی سی کباز پیدا آپ ریمنیو کیسے میں تو سمجھتا ہوں کہ جب آپ جنوبی پنجاب صوبہ بنائیں گے تو تین ڈیویزنز کو ملانے کے بعد بھی آپ کو ریمنیو کے مسائل ہوں گے اس لیے جنوبی پنجاب صوبہ جو ہے وہ تو فیزبل ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے لیکن بہاولپور صوبہ یہ صرف جنوبی پنجاب صوبہ کو روکنی کی کوشش تو ہو سکتی ہے خواہ وہ مسلم لیگ نون کرے وہ جناب تاریخ وشیر جیماں صاحب کریں بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو نون لیک کا موقع بھی لیتے ہیں صدیق الفاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تو بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد پر واپس آتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ خوششامدیت کہتے ہیں ناظرین آپ کو صدیق الفاروق صاحب یہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ بہاولپور کو الگ صوبہ بنائیں اور جنوبی پنجاب کی باغیں کو الگ بنائیں تو آپ اس بات کو ذہن میں نہیں لگتے کہ بہاولپور صوبہ بطور صوبہ کیسے چلا سکتا ہے وہ کیسے اپنا ریوینیو جنریٹ کر سکتا ہے اب اس سے امپریشن یہ ملنا جو اشاد عارف صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور آمی ڈوگر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ چاہتے ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی صوبہ بنائیں جنوبی پنجاب الگ صوبہ بنائیں یہ نونلک کی انٹینشن نہیں ہے تاکہ اس کا سیاسی فائدہ جو ہے وہ پاکستان تاریخ انصاف کو نہ پہنچے ہم نے اپنے منشور میں جنوبی پنجاب یا بہاولپور صوبے کو یعنی صوبہ بنانا جو ہے یہ ہمارے منشور میں شامل ہے نمبر ایک نمبر دو ہم نے قومی اسمبلی میں اس حوالے سے اقدام کیا ہے موجود ہے ہماری طرف سے قرارداد بھی موجود ہے اور بل بھی موجود ہے اور اس پہ احسن اقبال صاحب بار بار یاد دہانی بھی کرا چکے ہیں ہماری کوشش یہی ہے اور ہم ہمارا اصول جو آئین کے مطابق ہے وہ یہی ہے کہ لسانی یا نسلی بنیاد پر یا کسی اور تاثب کی بنیاد پر صوبہ نہیں بننا چاہیے انتظامی لحاظ سے اگر صوبہ بنتا ہے تو ٹھیک ہے بنیں سب سے زیادہ جو بینڈ باجک کے ساتھ یہ بات ابھی کی تھی وہ تو پی ٹی آئی نے کی تھی جب ہم قومی اسمبلی میں ہم نے اس مسئلے کو اٹھایا تو پی ٹی آئی والے پیچھے اٹھ گئے ان کا یہ خیال تھا کہ اچھا اگر وہ صوبہ بن گیا تو پیچھے باقی جو ہے وہ پھر حکومت پھر مسلم لیگ نون کی افسریت ہے تو پھر ان کی حکومت بن جائے گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صوبہ بنانا اگر اس ملک کے مفاد میں ہے قوم کے مفاد میں ہے تو پھر بن جانا چاہیے آپ نے کوششیں کی تھی وہ بھی اس لیے سنجیدہ کوششیں قرار نہیں دی جاتے کیونکہ آپ بل لے کر نہیں آئے تھے آپ نے کوئی بل اس کے لیے تیار نہیں کیا تھا آپ کو امنٹمنٹ لے کر آ رہے تھے قانون میں آپ نے صرف ایک قرارداد پیش کی اس سے بھی یہ امپریشن مل رہا تھا اور نہ آپ نے پیپلز پارٹی کو آن بورڈ لیا تھا اور پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ جو ہے وہ آپ کی ہمانگی ہو پائی تھی اس معاملے پر تو آپ قریب نہیں تھے صوبہ بنانے کے پیپلز پارٹی ہم سے بھی پہلے بلکہ انہوں نے تو اپنی جو تنظیم ہے پنجاب کی اس کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر دیا جنوبی پنجاب کا صدر الگ کر دیا ہے اور بانٹلی پنجاب کر دیا ہے تو وہ تو ہم سے بھی زیادہ تو ایسی بات نہیں ہے اب جو قرارداد ہی پیش کی ہے تو مل بیٹھے نا قرارداد سے آگے چلیں تو ہم چاہتے ہیں اب اس وقت چونکہ پی ٹی آئی کی حکومت ہر لحاظ سے ہر طرف سے ناکام ہو چکی ہے اور بہت جلد اپنی ناہلی کی وجہ سے ناکام ہو چکی ہے تو اس وقت وہ کبھی صوبے کا مسئلہ اٹھائے گی کبھی دیگر مسئلہ اٹھائے گی کبھی شیف رشید کو لانچ کرے گی تو یہ اس وقت جو ہیں وہ ٹیکٹک لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے یہ کر رہے ہیں صدیق الفاروق صاحب انشاءال آرے بول رہا ہوں یہ دو چھوٹ چھوٹی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو بھی علم ہے سب جانتے ہیں کہ سینٹرل پنجاب میں آپ کی اکثریت ہے اگر یہ جنوبی پنجاب صوبہ بنتا ہے تو آپ کی حکومت بن سکتی ہے پنجاب کے جو باقی مہدہ پنجاب ہوگا اپنی اکثریت کی بنیاد پر حکومت بنا سکتے ہیں تو کیوں آپ اس کی حمایت نہیں کر رہے تاکہ آپ کی حکومت ایک صوبہ میں تو بنے ایک بات دوسری جوہاں آپ نے بہاول پور صوبہ اور جنوبی پنجاب کی الگ الگ تجویز پیش کی مجھے یاد ہے دوہزار تیرہ کے الیکشن سے پہلے نوازشی صاحب نے ایک میٹنگ کی تھی اس میں میں بھی شریک تھا وہاں تجاویز نہیں تھی تو آپ تیرہ سے لے کا اٹھارہ تک آپ کو دو تہائی اکثریت پنجاب اسمبلی میں بھی تھی قوم اسمبلی میں بھی تھی آپ نے اس وقت بہاول پور کو الگ صوبہ کیوں نہیں بنایا جنوبی پنجاب کو الگ صوبہ کیوں نہیں بنایا اس کی کیا وجہ تھی پہلی بات تو یہ جو ابھی آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سنٹرل پنجاب میں ہماری اکثریت ہو جائے گی اور چلو ایک صوبے میں ہماری حکومت بن جائے تو اس میں آئینی ترامیم اور پھر وسائل اور یہ ساری بات بہت لمبا یہ کام ہے نمبر ایک نمبر دو میں اس وقت اگر اس بنیاد پر کہ ہماری سنٹرل پنجاب میں اکثریت ہوگی تو ایک صوبے میں باقی چار سال کے لیے اگر یہ اس پارلیمنٹ یہ سمری رہتی ہے تو ہماری حکومت بن جائے تو یہ تو بہت ہی بڑی مطلب براری ہوگی نمبر ایک نمبر دو کیا جن لوگوں نے فارم فارٹی فائیو کے ذریعے عمران خان کو یہ حکومت دی ہے اور اور بہت کچھ کیا ہے جہاں لی فارم فارٹی فائیو وہ ہماری حکومت بننے دیں گے وہ پتہ نہیں اور کیا کچھ کر لیں گے بات یہ نہیں ہے بات میں نے اصولی کی ہے کہ اگر اس وقت اتفاق رائے بن چکا ہے اگر واقعی اتفاق رائے بنتا ہے اور یہ مفاد میں ہے کہ عوام کے واقعی اگر مسائل حل ہو سکتے ہیں تو مسائل حل کرنے کے لیے انتظامی یونٹ کے طور پر سرائلوں کہ آپ انتظامی بنیادوں پر جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ ایک صوبے کا کر رہے ہیں دونوں صوبے کر رہے ہیں جنوبی پنجاب آپ کیا چاہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب اور باولپور مل کر بن جائے تو اس پر کوئی اتراز تو نہیں ہونا چاہیے کم از کم چلیں ایک یونٹ تو بن رہے ہیں نہیں ہم تو ہم یہ ہمارے منشور میں بھی شامل ہے اور جو بات ہماری قرارداد میں موجود ہے اس کے مطابق وہ جس طرح سے انتظامی بنیادوں پر صوبہ تاکہ اس کے وسائل بھی ہوں اور پھر آپ کو پتا ہے مرکز سے وسائل کا حصہ ملتا ہے صوبے کو لیکن ہاں البتہ یہ مشکل مرحلہ اتنا آسان نہیں ہے آمیٹ ہوگر صاحب اس صورت میں تو یہ بہت آسان ہے کیا کہ تمام پارٹیز آن بورڈ ہیں بل آجائے امینڈمنٹ آجائے آپ آئین میں ترمیم کریں اور صوبہ بن جائے گا اس کے بعد مرحلہ شاید مشکل ہوگا کیونکہ اس کے لئے آپ کو فنڈ چاہیے ہیں اس کے لئے آپ کو سیکیٹریٹ بنانا ہوگا اس کے لئے آپ کو ظاہر ہے پورے انتظامی معاملات کو تیہ کرنا پڑے گا تو وہ بات کا مرحلہ مشکل ہوگا لیکن اگر کنسنسس جویلہ پہ جاتا ہے تو پہلا مرحلہ تو بہت آسان ہے پھر اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں اضافہ کرتے ہوئے کہ حکومت جو ہے پرائیویٹ ممبر ڈے بل پر کیوں وہ پیش کرتی ہے قرآزاد وہ آپ نے بزنس کا حصہ بنائے جی جوگر صاحب جی سب سے پہلے تو ارشاد عارف صاحب نے کوزے میں دریاں کو بند کر دیا بڑا ان کا متعلقہ ہے اور بڑا نالج ہے میں ان کا ادرام کرتا ہوں انہوں نے جو تاریخی پسے منظر بیان کیا ان ڈیویجنز کا ان ریاستوں کا جو پاکستان کے ساتھ شامل ہوئیں اور پھر انہوں نے بتایا کہ بہاولپور اگر تین زلوں کا صوبہ بن بھی جائے تو اس کی وائیبلیٹی ہی نہیں رہے گی سب سے بڑے اس کے ریونیو کے ایشیوز ہوں گے اور میں آپ کو بتاؤں کہ آج جو سینٹ ہے جو اپر ہاؤس ہے اس کی پچیس سیٹیں ہوتی ہیں سینٹ کی ایک صوبے سے تو اگر یہ بہاولپور ان تین زلوں کے صوبہ بن بھی جاتا ہے تو اس کے سینٹ کے پچیس میمران اس کے حصے میں آئیں گے اس پچیس میمران سینٹ کے لیے ان کے بعد پچیس ایمپی اے پورے نہیں ہیں یعنی تین زلوں کے ایمپی اے کی تعداد پچیس سے بھی کام ہے اور پچیس سینٹ ان کے حصے میں سینٹر آئیں گے یہ بالکل غیرمنطقی بات ہے کسی حوالے سے یہ ہر سوٹ نہیں کرے گا فیزیبل نہیں ہوگا بیسے بلو جی سام بھی اسی حصول پر چلتا ہے وہاں پہ بھی ایمینس کی تعداد کام ہے اور سینٹرز کی تعداد جائے لیکن سر اس کی اراغ اس کی صوبائی سمبلی تو ہے نا ایمپی اے نے الیکٹ کرنا ہوتا ہے نا سینٹرز کو اس میں صوبائی سمبلی اس میں تین ڈیویجن ہے اور پلس اس میں بکھر ازلا ہنڈر پرسن بکھر کا ازلا شامل ہونا چاہتا ہے یہ بات آپ اپنی کیابنٹ کے ایک اہم ممبر کو کیوں نہیں سب جا پا رہے سر یہ آپ اتنی منطقی باتیں ہیں کہ آپ اہم وزیر کو کیوں نہیں سمجھا پا رہے سر میں آپ کو بات پرس کونفر آپ کی شاہد کرش سب پرس کونفر کرتے ہیں وہ جواب میں چیما سب پرس کونفر کرتے ہیں سر بات تو پوری ہونے دے نا جو صدیق الفاروق سر صدیق الفاروق صاحب کی بات صرف ایک بات سے اتفاق کروں گا کہ یہ صوبہ انتظامی بنیادوں پر ہونا چاہیے لسانی بنیادوں پر نہیں ہونا چاہیے کسی رنگ نسل یا قوم یا زبان کی بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے یہ بات ان کی بلکل بجا ہے باقی انہوں نے کہا کہ جب پاکستان پی ایم ال این نے اسمبلی میں بات کی تھی تو ہم کہیں دور چلے گئے تھے ہم بلکل دور نہیں گئے تھے on the record floor of the house پہ میں نے ریسپانڈ کیا تھا گورنمنٹ کی طرف سے اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے جا رہا ہے جبکہ میں ٹیپ بیٹھے گی اس میں پی ایم ال این کی قیادت بھی ہوگی اگر یہ چاہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کے عوام کے ساتھ یہ مخلص ہیں ان کے مسائل حل ہوں تو یہ نیک نیت ہمارے ساتھ آئے پاکستان کی تمام بڑی پارٹیاں پیپلز پارٹی پی ٹی آئی ایم کیو ایم جمعیت علماء اسلام اس کے علاوہ جتنی باقی پارٹیاں وہ سب چاہتی ہیں کہ ایک صبح بنے جو وائبل ہے سب کو ہم آن بورڈ کریں ہمارے اس قواز کو تقفیت ملی کہ اس پرائیوٹ میمبر بل میں بھی میں نے اور شاہ محمود قرحی صاحب نے ان کی پوری سپورٹ کی رائے آمہ بنائی اور ہاؤس کا سنس لیا سوائے پی ایم ال این کے پورے ہاؤس نے اس بل کو سپورٹ کیا اور اس بل کا جو موور تھا وہ بھی بہاول پور سے تھا سمی جنانی جو بہاول پور سے ہمارے ایم ال نہیں ہے ان کی برابر والی سیٹ ہے تاریخ بشیر چیمہ صاحب کے سر ایک دو جملے میں اور عرض کر دوں بہت پنجاب صوبہ جو ہے جب بھی بنیں ضرور بنیں لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ بچائے ملک جو ڈوب رہا ہے اقتصادی لحاظ سے بلکل ناممکن بنا دیا گیا ہے اس کا چلنا کچھ اس طرف سوجہ دیں اٹیمیٹلی انہیں سوبے کو بھی تو پیسوں کی ضرورت بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اس نے دیکھا فاروق صاحب آپ کا بھی شکریہ آمی ڈوکر صاحب آپ کا بھی پروگرام کے آخری حصے میں ارشاد عارف صاحب ابھی پچھلے دنوں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ شہباز شریف فیملی پر بڑا سخت وقت چل رہا تھا کہ جب بنی لونڈنگ کے الزامات لگے شہباز شریف صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ باہر موجود ہیں اور واپس اس لیے نہیں آرہے کہ وہ بنی لونڈنگ کے الزامات کا سامنا کرنا مشکل ہوگا شہباز سلمان شہباز بھی واپس نہیں آرہے اور حمزہ بھی مسلسل بیل لیے جا رہے ہیں دو مرتبہ ان کو گرفتار کرنے کی اٹمٹ کی گئی ان کے گھر پر جا کر نورڈل ٹاؤن میں اب یہ بڑے سنگین نویت کی الزامات تھے اب خبریں ہیں کہ اسی نویت کی الزامات جو ہیں وہ نواز شریف اور مریم نواز پر بھی لگ رہے ہیں ان کے اکاؤنٹس میں بھی کچھ چیزیں نیب تو ابھی پتہ نہیں وہاں پہنچی ہے نہیں پہنچی لیکن میری اطلاع یہ ہے اور یہ مصدق اطلاع ہے کہ زفر حجازی صاحب کو جس کیس میں گرفتاری کا حکم ملا تھا سپریم کورڈ کی طرف سے وہ چودری شگر مل کے جو دستویزات تھی یا ریکارڈ تھا اس میں ٹیمپرنگ ہوئی تھی اور اسی الزام میں وہ گرفتار بھی ہوئے تھے تو ایک تو وہ ریکارڈ مل گیا ہے اصل ریکارڈ جو ہے کسی کے ہاتھ لگا ہے دوسرا جناب تارک باجوہ جب کسی کے ہاتھ لگا ہے کسی ادارے کے ہاتھ لگا ہے دوسرا یہ ہے کہ تارک باجوہ صاحب جب سٹیٹ بینک کے گورنر تھے اور حکومت بھی شاید خاکہ نباسی صاحب کی تھی نواز شیف صاحب کی اپنی حکومت تھی اس دور میں ریکارڈ جو دیا گیا اداروں کو اس میں کچھ ایکاؤنٹس ایسے ہیں جس میں جو مریم نواز صاحبہ اور نواز شیف صاحب کے ذاتی ایکاؤنٹ بھی ہیں اور کمپنی ایکاؤنٹ بھی ہیں اس میں ٹرانزیکشن ہوئی ہیں اسی طرح کی جس طرح کی جناب بلاول بھٹو جناب بلاول بھٹو جناب زرداری اور جناب شہباز شیف صاحب جناب حمزہ شہباز صاحب اور فیملی کے دوسرے ارکان کے ایکاؤنٹس میں جو پیسہ جس طرح سے گیا ہے اسی طرح کا پیسہ کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے اس پر تحقیقات جاری ہے اور عید کے بعد میرا خیال ہے یہ تشت و بام ہونے والا ہے کہ یہ رکوم جو پہنچی ہیں ٹی ٹیز کے ذریعے پہنچی ہیں یا کسی اور طریقے سے پہنچی ہیں کسی پاپڑ والے کی ہیں یا کسی اور کی ہیں یہ کیسے جنریٹ ہوئی کیوں ان کے ایکاؤنٹس میں آئیں ان کے ایکاؤنٹس سے کہاں گئیں اور یہ پیسہ جائز ہے اور یہ وہ پیسہ جو اب تک ہم نے دیکھا تھا جو جی آئی ٹی کی رپورٹ کی روشنگ پر بھی سامنے آیا تھا وہ جو ہم نے دیکھا تھا کہ حسن اور حسین کی کمپنیز سے نواز شیف صاحب کو پیسے ٹرانسفر ہو رہے تھے اور وہ پیسے جو ہیں وہ پھر مریم نواز کو جا رہے تھے یہ ٹرانزیکشنز ان کے علاوہ ہیں ان کے علاوہ ہیں اور یہ بڑی ایک سگنفیکنٹ چیز ہے نواز شیف صاحب کے لیے مریم نواز صاحبہ کے لیے جو یہ ہلکے کہہ رہے ہیں کہ جی اب مریم نواز صاحبہ کو زمانت کے بعد دروازہ کھل گیا ہے سیاست کرنے کا اور نیب صدر بھی بنا گیا گیا ہے تو میرا خیال ہے اب ایک مشکلات کا نیا دور شروع ہونے والا ہے دوسری جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ نیب نے جو نوٹس دیئے تھے شبار شیف صاحب کی فائملی کی خواتین کو اور طلب کرنے کی بجائے نوٹس بھی جوایا تھے کہ آپ جواب دیتے ہیں سوال نامیں بھی جوایا تھے ان کا جواب نہیں آیا ابھی تک دوبارہ یاد دھیانی کے نوٹس بھیجے گئے تو ان کا جواب بھی محصول نہیں ہوا اب نیب کی سطح پر یہ سوچا جا رہا ہے اب کیا کیا جائے کیونکہ جب ان کا جواب نہیں آ رہا تو ایک قانونی پابندی ہے نیب پر بھی کہ ایک مقررہ وقت تک اگر جواب نہیں آتا تو وہ کاروائی کرے کیا کاروائی ہوتی یہ بھی عید کے بعد میں بہت شکریہ شاہد عریف صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لئے بہت آہم علومات شیئر کر رہے تھے شاہد عریف صاحب دیکھیں عید کے بعد کیا ہوتا ہے ایک طرف تو نون لیگ تحریک چلانے کی کوشش کر رہی ہے اور ترسی طرف نون لیگ کو نئے چیلنجز کا سامنا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی